وہمی بن جاؤ گے وہمی اسلام کو وہمی لوگ پسل نہیں ہے وہمی نہیں چاہیے بعض وضو کا وہم ہو جاتا ہے گھنٹا گھنٹا بیٹھ کے وہمی نہیں ہو رہا ہوتا وہمی خانے میں بیٹھے رہتے ہیں پھر اس کو گلوانا پڑتا ہے بھائی اس کو لیا ہو جائے وہمی نہیں پورا ہو بعض کو یہ وہم ہو جاتا ہے دیکھو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کاموں کیلئے پیدا کیے سارے دن بیٹھ کے وضو کرنے کیلئے پیدا نہیں وضو کا حکم دیئے تھا کہ پاک سافر ہو اب کسی کو وضوی کا بخار ہو جائے اس کا وضو نہیں پورا ہو رہا تو کہاں کون کی خدمت کرے گا اوچھے اوچھے کام کیسے کرے گا جاؤ دو منٹ میں وضو کر کے آگے اس کا وضو نہیں ہو رہا بیٹھا ہوئے نلکے کی نیچے کھول گئے پھر وضو ہونے کے بعد ان کو شک پہ پتنی ہوا تو نہیں نکل گئے پشاپ کا قطرہ تو نہیں آگیا یہ ایک بیمانی پچاس فیصر دنواجوان اس میں مقتلائے شک میں وضو کرتے ہیں کچھ محسوس ہوا ہے وضو سے پہلے کچھ محسوس نہیں ہوتا صبح سے لے کے زہر کی نماز کے وقت تک کسی قسم کا کوئی بھی چیز محسوس والا والا نہیں ہوتی وضو کی اور محسوس ہونا شروع ہوگی کچھ نکل رہا ہے ہوا نکلی ہے نماز میں پڑی آ رہی کچھ نکل آئی نماز کے بعد جا جا کے شنواروں چیک کرتے ہیں اور وہ پھر کچھ محسوس کی طریقہ اس سے نظر آ گئی کہ وہ وضو کرتے ہوئے بھی چیٹے پڑ جاتی ہیں اس تنجہ کرتے ہوئے شنوار گیلی ہوئی آگی اب پھر اس سے وضو پھر اس سے نماز بعض تو پھر بیزار ہوگا نماز چھوڑ دیتے ہیں ایک وہمی ہے وہمی ہے میرا درماغ چاٹ کے رکھا رہا ہے اسے میں نے اسے خطوہ دیا ہے کہ تمہارا وضو نہیں ٹوٹا کچھ بھی ہویا ہے کتنا بیزار آئی ہے میں نے اسے میں نے کہا قیامت کی دن میرا گریبان پکڑنا اگر کسی نے کہہ دیا ہے تمہارا وضو نہیں ٹوٹا تھا میں نے کہا کہہ دو رہا یا اللہ اس کا نہیں ٹوٹا تھا مجھے پتہ ہوئے کہیں دور گٹر کا پانی نظر آ جائے تو کافی دور سے گزرتے چھوٹ نہ پڑ جائے گا اگر ایسے انسان جندگی گزارے گا تو دو چند دنوں میں پاگل ہو جائے اور نام اس کو پاگل کنے تو تقوہ کا دیا جاتا ہے حضرت اتنے متقی کہ پاگل ہو جائے متقی پاگل تھوڑی ہوتے ہیں متقی تو بڑے ذہین ہوتے ہیں انبیاء اکرام سے زیادہ تقوہ کسی میں تھا تمام انبیاء بڑے ذہین سمجھدار بیدار مغض ہوا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے وضو کے بعد شک ہوا کہ اس کی ہوا قارج ہوئی ہے نہیں تو وہ مسجد سے باہر نہ نکلے جب تک کہ سو فیصد یقین نہ ہو جائے علماء نے لکھا ہے کہ یقین کی علامت قسم اٹھا کے کہہ سکے صدار بھی قسم اٹھا کے کہ ہوا خارج ہوئی ہے یہ تیشاب کا قطرہ نکلے جب صدا کی قسم اٹھا کے کہہ دے گا اتنا یقین ہے پھر مجھے ٹوٹے گا اس سے پہلے نہیں ٹوٹے چاہے کیسے ان شکر بائیں دل میں بعض دہنیوں کو یہ قسم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں قسم اٹھا کے کہہ سکتے کیوں نہیں کہہ سکتے اتنا یقین ہے ایسے وہیوں کو میں کہتا ہوں جب یہ شک ہو جائے جب یہ قسم اٹھا سکتا ہوں یا نہیں اٹھا سکتا تو یہ بھی اس کی علامت ہے یقین نہیں قسم اٹھا سکتے کہ یہ تب Äتو mane نہیں ہے اس کا مطلب ابھی یقین نہیں پھر یہ وہیم کہ ٹھیک ہے میں قسم نہیں اٹھا سکتا میں نواز کو پڑھتا ہوں لیکن ہو سکتا ہے یہ نکل گئی تو یاد رکھو کہ جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹا تو بالفرض اگر ہوا نکل بھی گئی اور آپ کو پتا نہیں چلا آپ کو یقین نہیں ہے تو شریعت کہتی ہے کہ کتنی ہی مرتبہ ایسی ہوا نکل گیا آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا اور اللہ آپ کی نواز کو قبول بولو بھائی جب اللہ کر رہے تو آپ کو پریشانی کہے دیکھو فقان ایک بڑا بہترین مسئلہ بیان کی ہے میں آپ کو بتاؤں اس سے ذہن کا علاج ہوگا اس سے ذہن کا علاج ہے ایک آدمی کے غسل فرض تھا وہ چار بائٹیاں پانی وہاں کے نہایا ہے دھو دھا کے نیٹ کلیل شیمپو سے ڈیٹون سے نہایا ہو اتنا سافت رہا دوسرے کو احتنام ہوا اس کے غسل فرض ہے لیکن اس کے پاس پانی نہیں ہے نہانے کے لئے پانی نہیں پانی ختم ہو چکا ہے اس کے جسم کے نجاست لگی ہوئی ہے دھونے کے لئے پانی نہیں شریعت کہتی ہے تیممو سعیدن تییدن کیا کرو تیمم کرو دو ضرب ایک دفعہ ہاتھ زمین پہ مارا غسل کی نیٹ سے زمین پہ مار کے اپنے چہرے پہ پھر لیا ایک دفعہ دوبارہ ہاتھ زمین پہ مارا دائیں ہاتھ یہ والے بازو پہ اور دائیں ہاتھ یہ والے بازو پہ باز لوگ یہ طریقہ بتاتے ہیں یہ اس کے کوئی ثبوت نہیں ایسے پھر لیا ہو گیا بس شریعت تک کیا کہتی ہے آپ کا غسل ہو گیا کیا ہو گیا آپ کا دونوں طہارق میں برابر ہیں سمجھا رہیے بات جس نے پانی سے غسل کیا اور جس نے تیمم کیا دونوں طہارق میں برابر یہی وجہ ہے کہ یہ جس نے غسل کا تیمم کیا ہے اور ایک وہ شخص ہے جس نے پانی سے ہزو کیا ہے پہلے سے فاق تھا اور پانی سے ہزو کیا ہے اس نے تو خغان لکھا کہ تیمم کرنے والا امامت کا زیادہ اقدار ہے بل سپت وزو کرنے والے کے وجہ اس کی یہ کہ اس نے غسل کا تیمم کیا ہے اور اس نے پانی سے وزو کیا ہے نہانے والا آدمی زیادہ سا سترا ہے شریعت کی نظر میں باللسپٹ وزو کرنے والے آدمی کے اور امام زیادہ سا سترا ہونے چاہئے باللسپٹ نمازی ہوگی یہ بھی ایک وجہ ترجیح ہے نہیں آئی میرے خالے بس رہمی کیا کہہ گا رہمی کہہ گا بھائی یہ دے تو پاؤں پہ نجاست لگی بھی ہے اور میں تو پانی سے نہایا نیشن مٹی سے یوں یوں کی ہے میں نے میں کیسے نماز پڑھاؤں لوگوں کی اور جو غسل کر کیا اٹھائے گا بھی تو میرا امام نہیں ہو گندہ ہو رہے سڑ رہے تو لیکن اگر وہ شریعت کی تعلیمات سے آشنا ہوگا اللہ رسول کے حکم کے سر جھکانا جانتا ہوگا تو اسے پتہ ہے کہ بھائی اب شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ جس کے پاس پانی نہیں ہے اس نے اگر تیمون کی نیے سے غسل کیا تو گویا یہ ڈیٹال سے نہا گیا ہے یہ ایسا احساب ستر ہے یہ نہانے والا اور میں وضو کرنے والا ہوں نہانے والا امامت کے زیادہ حق دار ہے بلنہ اس پر وضو کر کے آنے والے ہیں سمجھ میں آرہی ہے بھائی بات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تمہارا وضو نہیں کلتا شک اور دہن سے نہیں کلتا خدا کی قسم اٹھا کے نہ کہہ سکو کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا کہ شاپ کا قطرہ نکلا ہے خدا کی قسم اٹھا کے نہ کہہ سکو تو جب تک ایسا نہ ہو اس وقت تک اللہ اس کے رسول کہتے ہیں کہ وضو ہے تمہارا اور میں نماز قبول کرلوں گا ایک بات یہ دوسری بات یہ آپ نے وضو کیا زہر میں وضو کیا تھا اثر کا وقت آگیا آپ کو وضو کرنا یاد ہے وضو پر ٹوٹنا یاد نہیں ہے اب آپ شک میں ہیں کہ پتہ نہیں میرا وضو اب تک باقی ہے لیا نہیں ہے سمجھ میں آریے بات آپ غور و فکر میں تجسس میں ہیں کہ اب تک پتہ نہیں میرا وضو باقی ہے یا نہیں ہے تھوڑی دیر دماغ کے دباؤ ڈالا آپ کو ٹوٹنا یاد نہیں ہے تو شریعت کہتی ہے کہ وضو آپ کا باقی بولو بھائی باقی ہے وضو بس آپ کو چونکہ ٹوٹنا یاد نہیں ہے تو بس ہے رحمی کہہ رہا ہے نہیں نہیں ہے اللہ رسول کہہ رہے ہے اور جس کو اللہ رسول کی آیات پر احکام پر یقین ہوگا ہے جس کو یقین نہیں ہوگا پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں